ایک اور ویب سائٹ بلڈر ملا ہے جس کی مطلب سے آپ اپنا ای کومرس اسٹور بہت ہی آسانی سے کھول سکتے ہیں بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے ڈریکنڈ روپ بلڈر ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد احمد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بی تری لگاؤ یوٹیوب چینل ناظرین ایک اور ویب سائٹ بلڈر کو ایکسپلور کیا ہے آپ لوگ کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں ضرور پتہ چلے یوں میں اب تک آپ کو بہت سارے ویب سائٹ بلڈر بتا چکا ہوں جو کہ ڈریکنڈ روپ ویری ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت ہی زبردست ویب سائٹ بلڈر ہے تو میں چاہتا ہوں یہ لازمی آپ کو بتایا جائے تو آج ایے میرے سسٹم کی سکرین کی طرف تم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے ناظرین ایکرام اس وقت سکرین آچکی ہے اور میں جاؤں گا سمپل تھا کام کروں گا اپنا براوزر کھولوں گا ٹھیک ہے براوزر کھولنے کے بعد میں اب آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھانا چاہتا ہوں اصل میں اس کا نام ہے بک کامرس ٹھیک ہے بک کامرس جیسی بک کامرس لکھنے ہی کوچش کروں گا ناظرین تو دیکھیں نیچے بک کامرس کمپنی ای کامرس کمپنی کے نام سے ہے بک کامرس ٹھیک ہے اور اس پر میں کلک کروں گا جیسی اس پر کلک کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس وقت یہاں پہ ایک ایڈ نظر آ رہا ہوگا آپ کو پہلا ایڈ چھوڑ دیں گا یہ کوئی اور سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایڈ ہے www.bigcommerz.com یہ ایڈ بھی لگایا بھائیں انہوں نے ابھی تو یہ ایڈ صحیح ہے صحیح ہے یہ ایڈ کی مطلب سے ویب سائٹ کھل جائے گی اور یہ ویب سائٹ کی آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن بھی مل رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو ایڈ سے نیچے جو پہلا لنک ہے وہ بیگ کومرس کا ہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کلک کر کے بیگ کومرس کی ویب سائٹ کھول لوں گا جیسی بیگ کومرس کی ویب سائٹ کھول لوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیگ کومرس کی پوری ایک ویب سائٹ میرے سامنے کھول چکی ہے جو کہ انہوں نے اپنا پورا ایک بہترین سی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور یہ آپ کو زبردست سا ایک ڈرائگ ڈروف فیچر دیتے ہیں ویب سائٹ بنانے کا بسیکلی آپ کو ای کومرس سلیشن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ان کا زبردست فیچر جو ہے وہ ویب سائٹ بیلڈر ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیلال میں سب سے پہلا کام کروں گا یہاں پہ میرے پاس ایک فارم کھل چکا ہے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ فارم مجھے سب سے پہلے فیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے یہ کوئی سائٹ بنانے کا فارم نہیں ہے لیکن بگ کومرس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی ہم اس سائٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہ ایک فارم فیل کراتے ہیں وہ ان کی اپنے ریکارڈ کے لیے ہوتا ہے لیکن وہ شیئر کسی سے نہیں کرتے وہ ان کا کونفیڈنشل رہے گا یعنی کہ آپ کا ڈیٹا ان کے پاس جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ویب سائٹ بنا رہا ہے یعنی جو ان کا پارٹنر بن رہا ہے بسیکلی آپ جب بگ کومرس پر اپنی سائٹ بنا رہے ہیں that means آپ بگ کومرس کے بزنس پارٹنر بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا ڈیٹا تھوڑا بہت جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا مارگ رہے ہیں تو یہ فرسٹ نیم مارگ رہے ہیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں احمد ٹھیک ہے لاشت نیم میں لکھ دیتا ہوں خان ٹھیک ہے ناظری اور یہاں پہ دیکھیں بزنس ای میل ایڈرس مارگ رہے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے تو میں ہاں پہ ڈال دوں گا اپنا ای میل کمپنی کا نام مارگ رہے ہیں ناظری نے کرام یہاں میں لکھ دیتا ہوں بی 3 کنسلٹنسی ناظری نے کرام یہاں پہ پروجیکٹ آن لائن اینوال روینی ہو جائے ہیں یہاں پہ مجھ سے میری سالانہ انکم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی ہوتی ہے تقریبا تو دیکھیں ابھی فیلحال آپ چاہے ہیں تو اگر آپ کا بہت بڑا بزنس ہے تو سیلیکٹ کرنے دیکھ سکتے ہیں آپ لیس دن 50,000 کے اور اسی طرح بہت سارے اپشن ہیں لیکن فیلحال میں آئیم نوٹ شور کر دوں گا کیونکہ پہلی مرتبہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آئیم نوٹ شور کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ڈال دیں اپنا نمبر اور یہاں پہ اپنا کنٹری سیلیکٹ کر دینا ہوگا مجھے پاکستان ٹھیک ہے دیکھیں یہ آگیا میرا پاکستان ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد گیٹ ان ٹچ پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے ناظری نے کرام گیٹ ان ٹچ پہ کلک کرنے کے بعد میری انکو پاس انفرمیشن چلی گئی ہے اب جو ہے یہ انہوں نے مجھے پورا ایک پیج میرے سامنے کھول دیا ٹھیک ہے ناظری نے کرام اب یہاں پہ مجھے سیمپل سا کام کرنا ہوگا یہاں پہ میں اپنی ویب سائٹ بنانے والا ہوں ناظری نے دیکھیں یہاں پہ کلک ہے ٹو سائن اپ لکھاو آ رہا ہے تو مجھے اس پہ سائن اپ کرنا پڑے گا سب سے پہلے اس پہ میں سیمپل سا کام کروں گا کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد میرے سامنے ایک نیا پیج کھل جائے گا جو کہ میرا اسٹور کرییشن کا ایک پورا اسٹور کریشن کا پورا ایک پروسس ہے جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ٹھیک ہے یہ فارم میرے سامنے آ چکا ہے ناظرین فارم اب آیا ہے ویب سائٹ کا ٹھیک ہے اس سے پہلے تھا وہ جسٹ ان کی انفرمیشن تھی اب جو ہے اصل چیز آگئی جس سے جو ویب سائٹ پر شہو ہونی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اس کا بھی فارم میں جلدی لدی سے فیل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تقریباً وہی سب چیزیں ڈلیں گی ٹھیک ہے ناظرین فارم دیکھیں ایک اور چیز اب آپ انہوں نے آپ سے پوچھنے کوچش کری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہلے کہ ڈو یو ہے اگزسٹنگ ویب سائٹ تو میرے پاس کوئی ویب سائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ سیمپل سا کام کرتا ہوں اس کو سرویسز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک سرویس ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں گی کہ میرا کام سرویسز کا ہے بیسری کنسلٹنسی کا اور یہاں سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیسٹ ڈسکرائب کریں اپنے اپنے بزنس کو تو یہاں پہ میں جو ہے ایم نوٹ سیلنگ یٹ کر دوں یا کچھ بھی یعنی کہ دیکھیں اپنے کو بیسٹ ڈسکرائب آپ دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو فیلحال میں کر دیتا ہوں آئی سیل آن ویب سائٹ یوزنگ انہیر سلیوشن ٹھیک ہے تو یعنی کہ میں بیسری کنسلٹنسی میں سلیوشن پروائیڈ کرتا ہوں تو میں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بتا دیا آپ اوپر والا بھی لے سکتے تھے اور آسک میں لیٹر بھی کر سکتے تھے کوئی مسئلہ علی بات نہیں تھی لیکن آپ اگر اس میں ڈیٹر ڈال دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے ناظرین اس کو فنش کر دیں ٹھیک ہے ناظرین دیکھ سکتے ہیں اب اب جو کہ میرے سامنے میرے پاس پورا ایک جو انٹر فیس آیا ہے یہ میری ویب سائٹ بیلڈر ہے ٹھیک ہے ناظرینے کرام اس ویب سائٹ بیلڈر کی مدد سے میں اپنی ویب سائٹ بنانے والا ہوں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے گے اس وقت میری ویب سائٹ کی شکل کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ویو سٹور لکھا منا در آرہا ہے اس پر کریں کلک اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ا نائے ٹیب میں آپ کا بی ٹری سٹور کھل رہا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے انفرمیشن ڈالی تھی اس کے مطابق اس نے ایک ویب سائٹ بلکل ایک ٹیمپلٹ جیسی ویب سائٹ بنا دیئے ٹھیک ہے ناظرینے کرام اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بی ٹری سٹور جو میں نے ڈالا تھا وہ آ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ملٹیپل پیجیز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب ایک سلائیڈر بڑا پیارا سا لگایا وائے انہوں نے اور بہت سارے پرڈکس بھی ہے ٹھیک ہے ناظرینے کرام تو یہ اس وقت اس کی شکل ایسی ہے اب آپ جو ہے اس کو پوری شکل کو اپنے حساب سے چینج کر لیں گے ٹھیک ہے ناظرینے کرام جیسا فر ایکزامبل یہاں پہ یہ جو اتنا زبردستہ انہوں نے اپنے بزنس کا ٹیمپلٹ ٹیپ کا بنایا ہے یہاں پہ آپ اپنے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں تصویر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سب کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پرڈکس بھی آپ چینج کر س سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ کیسے رائے چینج ٹھیک ہے اب سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سٹور فرنٹ کے اندر ٹھیک ہے سٹور فرنٹ میں آپ جیسی جائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تھیم آرہی ہے ٹھیک ہے یہ تھیم آپ دیکھیں یہ تھیم آ چکی آپ کے سامنے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پہ آپ تھیم اپنی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھیم کیا ہوتی ہے تھیم پوری ویب سیٹ کا بیسکلی ایک theme ہوتی ہے آپ جانج کر سکتے ہیں اس والی جگہ سے theme پہ کلک کریں سیمپل سا کام کریں کہ theme پہ کلک کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی کوئی سی بھی theme سیلیک کریں اور پیٹ theme بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس کا پیٹ پلان لے لیں تو آپ کے پاس اور زیادہ theme آجیں گے اس کے علاوہ آپ جو ہے لوگو میں جا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں جس میں بھی لوگو میں جا رہا ہوں لوگوں میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فیلحال یہاں پر جسٹ بیچری سٹور لکھا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیچری سٹور آ رہا ہے لیکن اگر میں چاہوں کہ یہاں پر میرا لوگو آئے تو لوگو کیسے آ سکتا ہے ناظرین یہاں پر ابھی انٹر ڈسپلی لوگو لکھا ہے اس کو میں ایمیج کر دوں گا اور ایمیج کرنے کے بعد دیکھیں آپ یہاں پر اپنی پکچر لگا سکتے ہیں اور یہاں اوپر کی سائٹ پر دیکھیں بیچری سٹور جیسے یہ ہے یہ جو بیچری سٹور ہے یہاں پر اس پر بھی لوگو آ جائے تو دیکھیں اس پر بھی میں لوگو لگا سکتا ہوں اس کا سائز مجھے بتیس بے بتیس کا سائز رکھنا ہوگا اور وہ لوگو بھی میں لگاؤں گا تو یہاں پر اوپر جو اس سائٹ پر میرا لوگو آ جائے گا ٹھیک ہے ناظرین اسی طرح سوشل میڈیا لنکس میں ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لنکس کیسے ایڈ ہوں گے یہاں پر میں لنک میں آ جائوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنے سارے سوشل میڈیا کے لنکس موجود ہیں اب یہاں پر فیلال کوئی لنک ایڈ نہیں ہے جیسے فیس بک کا لنک کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں فیس بک کا لنک کیا لاؤں گا تو دیکھیں فیس بک کا لنک آگیا یہاں پر اپنا فیس بک کا لنک ایڈ کر دوں گا تو وہ میری ویب سائٹ کے پیج پر چلا جائے گا ٹھیک ہے ناظرین یہ طریقہ ہے لنکس ایڈ کرنے کا ٹھیک ہے ویب پیجز جو میں نے آپ کو دکھایا تھے دیکھیں بہت سارے ویب پیجز آ رہے ہیں یہ ویب پیجز کیسے مینیز ہو سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں ویب پیجز پر چلے جائیں یہاں پر آپ مختلف پیجز بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے نئے پیجز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت آپ کو تین پیجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین اکرام آپ چاہئے تو اس میں مزید پیجز ایڈ کر سکتے ہیں اور مزید پیجز ختم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ناظرین اکرام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے آپشن یہاں پر موجود ہیں جو کہ میں سارے آپ کو فیلحال نہیں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے پروڈکٹس آپ کیسے ایڈ Lest کر سکتے نہیں پروڈکٹس جو یہاں پہ آپ آجیں جیسی آپ اس کے اندر آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے پروڈکٹسین پر بہت سارے پروڈکٹس آگئے وہی سارے پروڈکٹس ہیں جو سٹارٹ میں میں نے ٹیمپلیٹ میں آپ کو یہاں بہت سارے دکھائیں یہاں پہ آپ ان کو ایڈٹ کرتے جائیں دیکھیں یہاں سے آپ کلک کریں این کو ایڈٹ کرتے جائیں پکچر ڈیٹیل سب کو چینج کریں اپنے پروڈک لگاتے جائیں ٹھیک ہے تو ناظرین اکرام یہ ایک بہترین ویب سائٹ بیلڈر ہے دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کتنی آسانی سے اس کے اوپر ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویب سائٹ بنانا اب بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے ان ویب سائٹ بیلڈرز کی مدد سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی کوڈرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو کوڈنگ سیکھنے کی ضرورت ہے آپ نے جسٹ ایک ویب سائٹ بیلڈر پسند کرنا ہے اپنا بزنس سلیک کرنا ہے اور اپنی ویب سائٹ آپ نے خود بنانی ہے تو جو ویب سائٹ بیلڈرز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو دیکھ کے کم سے کم اتنا آپ کا مائنڈ سائٹ ضرور بن گیا ہوگا کہ کوئی ویب سائٹ اگر آپ کو بنانی پڑ جائے تو آپ اپنی ویب سائٹ انشاءاللہ خود بنائیں گے اگر آپ نے میری ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو ناظرین اکرام اسی کے ساتھ میں جسٹ آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا تھوڑی بہت چیزیں میں نے آپ کو کر کے دکھائیں باقی چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ خود ایکسپلور کریں کیونکہ میں تنی بڑی ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان محمد احمد خان کو دیجئے اجازت کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ